مجودہ دور میں ہم دین اور دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلیں ایک مسلمان کے لئے دین کا کتنا علم سیکھنا ضروری ہے اتنا علم سیکھنا ضروری ہے میرے بھائی جسے چوبیس گھنٹے کی زندگی گزریں چوبیس گھنٹے میں سب سے امپورڈنٹ چیز تو نماز ہے تو نماز کے ساتھ پھر طہارت کے مسائل وضو بوسی ستنجا کپڑوں کی پاکی نا پاکی یہ سب کو جڑا ہوئی نماز کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا نماز کا طریقہ پتہ ہونا چوبیس گھنٹے کے لئے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آپ اپنی زندگی گزار سکیں وہ انسان مکہ سار سار چیزیں ظاہر ہیں سیکھنے شروع کر دیتا ہے قرآن ترجمے سے پڑھیں مشکات المصابی آپ ضرور ڈاؤنلوڈ کر کے احادیث پڑھنا شروع کریں تو آپ کو بیسک نالیج آ جائے گا باقی ہماری ویڈیوز میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے دنیا ساتھ ہے باقی دنیا میں جتنے مذاہب ہیں نا یا عدیان کہلے ان میں ایکسٹریم روائی ہے کریشنز میں بھی آپ دیکھیں جو راہب بنے وہ بالکل ایون شارعہ میں نہیں پھر کرتے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہیں ہندووں میں بھی آپ دیکھ لیں پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں مسلمان ایک ڈائنمک ٹائپ گزارتا ہے نبی علیہ السلام کبھی بھی جا کے پہاڑوں میں آپ نے وقت نہیں گزارا وہ غار ایرہ کا ایک واقعہ ہے نہ اس سے پہلے کو واقعہ ہوا نہ اس کے بعد وہ اللہ نے اس جگہ کو چھوڑا بس ورنہ تو آپ کی ڈائنمک لائک حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی حضرت عمر کی کوئی چلا گاہ نہیں تھی یہ کہتے ہیں فلانے مزور نے انہیں سالے تھے چلا کٹیا پھر مسلمانوں کی چلا گاہ جو ہے وہ مسجد ہے بخاری مسلم دونوں میں ساتھ لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے ہر بات تو مسلمانوں کی چلا گاہ مسجد ہے مسلمانوں کی رہبانیت مسجد میں بیٹھنا ہے یا اس کے بعد کوئی چیز ہے تو اللہ کے راہ کے قطال کرنا جہاد کرنا جنگلوں میں جا کے بیٹھ کے ماں پہ ڈھیرے لگا لینا اور ماں پہ جناب جا کے مسینریہ دیکھنا اونسورت اور چندے سارے ماں پہ ہی آ جائے اپاس یہ تو زندگی حال کو بنا گزارنے کوش کرے یہ اسلام کو مطلوب زندگی نہیں ہے اسلام کی مطلوب زندگی ہے کہ آپ نے اسی دنیا میں وقت گزارنا ہے اور یہی آپ کی امتحانگاہ ہے امتحانگاہ سے اس پیپر دینے والے سینٹر سے اٹھ کے آپ بھاگ نہیں سکتے آپ کو پرچہ بھی خالی دینے کی جاز نہیں ہے ورنہ تب بھی فیل ہو جائیں گے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی فیل ہو جائیں گے یہی ہماری امتحانگاہ ہے بیوی اولاد ماں باپ رشتہ دار معاشرہ اسی میں رہ گئے ہم نے وقت گزارنا ہے لیکن اس میں ہر لمحے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم اس کو ڈاپ کریں جو خلاف ہے مجھوڑ اس چیز کا آپ نے خیال ہو تو نارمل زندگی گزاریں میری بھی آپ کے سامنے نارمل زندگی ہے دین اور دنیا کو علاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنیا بھی کبھی دین مان جاتا ہے اور دین بھی دنیا مان جاتا ہے صرف ایک چھوٹی سی نیت کے فرق سے ایٹیچوڈ کے فرق سے جو لوگ مال کمانے کیلئے دین کا کام کر رہے ہیں کام تو دین کا کر رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک کو دنیا داری ہے اور جو بندے اپنی دنیاوی ایڈیوکیشن کو دنیاوی تعلیم کو دنیاوی سٹیٹس کو اللہ کے لیے لگا کے خود بھی دین پہ چل رہے ہیں لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں اللہ کے نزدیک کو دین داری ہے دین اور دنیا کو الگ چیز نہیں ہے یہ ایک ہی چیز ہے دنیا یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے دین کے مطابق ذریعی بزار کر یہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم کشتی کو اور پانی کو کیسے ساتھ ساتھ دے کے چل سکتے ہیں تو یہ تو ہو جی سکتا کہ آپ جا کے چھاند بار دیں پانی میں کسی دیر تراکی کریں گے ڈوب جائیں گے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کشتی کو نکال لیں کسی جزیرے پہ لگا دیں تو آپ نے منزل تک بھی نہیں موٹ سکتا تو یہ پانی یہ دنیا ہے وہ کشتی وہ دین کی کشتی ہے جو اس پانی کے اوپر ہی چلیں گے لیکن اس پانی کو کشتی کے اندر نہیں داخل ہو جائیں گے ورنہ کشتی ڈوب جائیں گے پانی کو آپ غائب نہیں کر سکتے ورنہ کسی جزیرے پہ جا کے بیٹھ دیں گے منزل تک پہنچ نہیں سکتے دنیا میں ہی رہ کے اپنے معاملات کو لے کے چلنے